موسیقی میں سب سے پہلے تو مبارک بات دینا چاہتا ہوں میں پہلی دفعہ اس میں شریک ہو رہا ہوں اور جس طرح کا یہ میلہ سجایا گیا ہے اور اس کے پیچھے جتنی محنت موجود ہے تو میں سب سے پہلے تو ایاز میلو کی جو کمیٹی ارگنائزنگ کمیٹی اور اس میں خاص طور پر عمر سندو صاحبہ اور عرفانہ ملا صاحبہ اور جویو صاحب اور باقی سب لوگ ان کو بہت دلی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آٹھ سالوں سے یہ میلہ سجا رہے ہیں اور یہ میلہ صرف شیخ ایاز کے نام سے منصوب ہے جو یقیناً صرف سندھ کا نہیں بلکہ پاکستان کے جو پاکستان بننے کے بعد جو ممتاز ترین شاعر ہیں ان چند میں سے ایک ہیں تو صرف ان کے حوالے سے نہیں آپ نے ان کے ذریعے پورے پاکستان کے جو عدیب دانشور اور عام لوگ ہیں ان کو باہم جوڑنے کی کوشش کی ہے تو میں اس کے پیچھے جو محنت موجود ہے اس پر مبارک بات دینا چاہتا تھا اور آپ نے مجھے اس بہت ایک اہم سیشن میں ایک قلیدی گفتگو کے لیے دعوت دی اس کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا میں نے اس کا آغاز شیخ ایاز کی تین سطروں سے کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ مجرم کہلاتے ہیں جن کی دانش اپنے دیس کا سرمایہ ہو یہ شیخ ایاز کی شیخ ایاز نے اپنی آبیتی میں لکھا ہے کہ تھر خدا کی مصوری ہے خدا جو خلا کے آزم ہے اس کے پاس مو کلم ہی نہیں کلم بھی ہے دریائے سند اس کے کلم کا شہکار ہے وہ خدا کی طویل نظم ہے آدمی زمین پر خدا کے شہکاروں کو سرانے ہی کے لیے نہیں آیا خدا کا ہاتھ بٹانے بھی آیا ہے آدمی بقول اقبال خدا کے جاری عمل تخلیق میں معاون ہے تشبہ فریدی چراغہ فریدم سوالہ فریدی ایاغ آفریدم چنانچہ پہلے شاہ لطیف پھر شیخ ایاز نے سند درتی پر خدا کی مصوری اور طویل نظم کو سراہہ بھی ہے اور آگے بڑھایا بھی ہے ان دونوں کی شاعری پہلے سندو دریا کے پانیوں اور سنگی سے سہراب ہوئی ہے پھر خود دریا بنی ہے شیخ ایاز نے ایک جگہ رگوید کی سطر کوٹ اے سندو ورن دیوتا نے تیرے بہاؤ کے لئے کئی راستے بنائے ہیں ان کوٹ درج کرنے کے بعد لکھا ہے کوٹ اور ہاں ان میں سے ایک راستہ میری شاعری بھی ہے ان کوٹ حقیقت یہ ہے کہ سند درتی پر تین بڑے دریاں ہیں سندو شاہ لطیف اور شیخ ایاز یہاں جسے سندری کہا جاتا ہے وہ ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے خود شیخ ایاز نے کہا ہے کچھ شاہ نے دی کچھ شیخ نے دی اس سندری کو سورت لوگو دریائے سند زمین پر بہتا ہے اور شاہ اور شیخ کی شائری کے دریائے یہاں کے لوگوں کے تخیل میں مسلسل بہتے ہیں دریائے سند پر کڑا وقت آتا ہے اس میں پانی کی جگہ ریت بہنے لگتی ہے مگر شاہ اور شیخ کی شائری کے دریائے کبھی کشک نہیں ہوتی دریائے سند پر اختیار کے دعوے دار اور بھی ہیں شاہ اور شیخ کی شائری پر پہلا اور کلی اختیار سندھیوں کا ہے یہ الگ بات ہے کہ بڑا عدب ہونے کے ناتے یہ ایسے خون کی ماند ہیں جو اپنی مہک اور ذائقے میں سب کو شریک کرنے کی کھلی دعویٰ دیتے ہیں اپنے دیش کی دانش کسی دوسرے دیش کی دانش سے دانش سے حکارت سے پیش آتی ہے نہ اس کا انکار کرتی ہے اپنے دیش کی دانش کا انکار اپنے ہی دیش کے وہ عربابیں اختیار کرتے ہیں جن کا اختیار اپنے جواز کے زمن میں ایک اخلاقی بہران کا شکار ہوتا ہے سندھ کا پانی خوش کیوں ہوتا ہے خدا کی اس طویل نظم کے کئی بند کیوں غائب ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کٹے پھٹے مسفدے کی ماند کیوں محسوس ہونے لگتی ہے اس علمیوں کو محسوس کرنے اور اس کے اسباب کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی طاقت یہاں کے لوگوں کو شاہ لطیف شیخ عیاض اور دوسرے شاعروں اور فنکاروں سے ملتی ہے شاہ اور شیخ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ دیش کے اپنے تخیل سے جنم لینے والا آرٹ لوگوں کو یکجا ہی نہیں رکھتا ان کے زخموں پر پھاہی نہیں رکھتا ان کی مزمحل روحوں کو توانا ہی نہیں کرتا ان کی عمومی نجات کا ذریعہ بھی ہوتا ہے باقی سب آدمی کے ناسے بن جاتے ہیں یا اسے زندگی کی نفی اور ترک پر مائل کرتے ہیں مگر آرٹ ہر اچھی بری تلخ و شیری حالتوں ظلمت و نور کی صورتوں میں آدمی کا ساتھ دیتا ہے کیا یہ کوئی معمولی موجزہ ہے کہ آرٹ اگر علمیہ بھی ہو موت سے متعلق بھی ہو تو آدمی کی روح کے بوجھ اور اس محلال کو دور کر دیتا ہے زندگی کے مزید قریب کر دیتا ہے شیخ عیاض کی نظم قبرستان مکلی میں ٹھیک یہی کہتی ہے کہ قصہ حاتم نہیں یہ ایک سچی بات ہے گوش بر آواز ہو سن کے مٹی بولتی ہے جام نندو کب تلک سوتے رہو گے دیکھ دریہ خان دولہ کا مزار ہل رہا ہے اور یہ آواز پھر آنے لگتی ہے جام نندو کب تلک سوتے رہو گے سر پہ سورج آ گیا ہے رزم گاہ زندگی میں غلغلا ہی غلغلا ہے کب تلک سوتے رہو گے نیند میں روتے رہو گے آ کے ہم سنگ لحد کو توڑ دیں آ کے پھر جیننے سے رشتہ توڑ دیں شیخ عیاض کہتے ہیں کہ ان کی شاعری چاہے نقشب سے اُبرتے چاند کی ماند نہیں بلکہ منجو دھڑو پر تلو ہوئے آفتاب کی طرح ہے روایت ہے کہ ترکستان کے شہر نقشب کے کونے سے حکیم عطا بن مکنہ نے ایک چاند نکالا تھا یہ چاند تلسمی اور فرضی ہے جس نے کلاسی کی فارسی اور اردو شاعری میں جگہ بنائی شیخ عیاض بیرونی خیالی اور فرضی تلسم کا شکار نہیں ہوئے ان کی شاعری کے مہتاب و آفتاب مقامی اور حقیقی ہیں علاوہ برین منجو دھڑو کامس کام شیخ عیاض کی شاعری میں جیون دھڑو ہے اس شہر مدفون سے کوئی جنگی آلہ نہیں ملا بارود نہیں ملا جلے ہوئے شہروں کی راکھ نہیں ملی روز مرہ زندگی کی چہل پہل امن رواداری خوشحالی نظم و ضبط کے آثار ملے ہیں بادشاہ اور ملہ و پندت کے بغیر ایک مثالی بستی ملی ہے یہ یقین ملا ہے کہ دنیا کا نظم بادشاہ اور ملہ و پندت کے بغیر بھی چل سکتا ہے اور اسی بنا پر کوئی بستی غیر طبعی موت تشدد اور خون ریزی سے محفوظ رہ سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس شہر بے مثال سے سمبارہ ملی ہے ایسا سے تمکنہ سے رقص کرتی دوشیزہ زندگی ایک جشن ہے سمبارہ اس سچائی کی علامتی نمہندگی کرنے والا فن پارا ہے منجدڑوں کے زمانے ہی سے وادی سندھ کی تہذیبی روح میں جنگ تشدد موت کے بجائے فن حسن زندگی کے لیے جگہ ہے یہاں کے فنکاروں کی سب سے بڑی جدوجہد اپنی تہذیب کی اس اصل کو برقرار رکھنے کی رہی ہے یہاں سے باغیانہ آوازیں بھرتی رہی ہیں خود آیا شیخ عیاض اس کی بڑی مثال ہے مگر یہ بغاوت جارحانہ نہیں دفاعی رہی ہے اور یہ دفاع بھی تیغ و بارود کے بجائے کلم اور زبان سے عام طور پر کیا گیا ہے اکثر نو آبادیاتی ملکوں کے رہنما اور مفکر پر تشدد مزہمت کے حامی رہے ہیں ہمارے یہاں بھگت سنگھ جس پر شیخ عیاض نے آپرا بھی لکھا اور افریقہ کے فرانس فینن جبکہ شیخ عیاض مزہمت کو پر تشدد بنانے کے حامی نہیں تھے شیخ عیاض نے لکھا ہے کہ منجو دڑوں کے تباہ ہونے کے بعد جین مت اور بدھ مت کا اثر ہوا ان دونوں میں جنگ اور تشدد کی گنجائش نہیں اور اسی کو بیسویں صدی میں گاندی نے آگے بڑھایا بدھ مت میں تو انگلی مالا کا قصہ مشہور ہے جس میں بدھ دہشتگرد انگلی مالا سے بات چیت کر کے اس کی ساری صفاقیت کا خاتمہ کرتا ہے کیا عجب کہ اہنسہ کے نظریہ کی پہلی اینٹ اسی منجو دڑوں اسی وادی سندھ کی تہذیب میں رکھی گئی ہو یوں بھی جہاں آٹھ کی طاقت کا گہرہ یقین ہے وہاں تشدد کی جگہ نہیں ہے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھرت جنگ کے دنوں میں شیخ عیاض نے نظم سنگرام لکھی تھی یہ نظم جنگ اور موت کے خلاف تھی نظم دردمندی کے ساتھ یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ نوشہر و فیروز سے مبئی چلے جانے والے سندھی شاعر نارائن شیام پر سندھی کا شاعر شیخ عیاض کیسے بندگ اٹھائے یہ سوال قوم پرستی کی سیاسی لغت میں غداری تھا سو سزا لازم تھی انسان دوستی کا قبلہ مذہبی قوم پرستی کے دوسری طرف رہا ہے عدب و آرٹ انسان دوستی کی صف میں شامل رہے ہیں جب اور جہاں جس کا بھی خون بہا ہے اس کا مرسیہ اور نوحہ شاعروں نے لکھا ہے اور خون بہانے والوں کو تاریخ کے کٹیرے میں کھڑا کیا ہے اس سمت بٹائی اس سمت بٹائی گلیوں میں کل خون میں لطپت دیکھا تھا اس سمت بھی ایک کھنگامہ تھا ایک خنجر اس کے سینے میں پیوستہ ہوا وہ آن گرا اور میں نے اپنی جھولی میں جب اس کے زخم کو سہلایا تو کیا دیکھا وہ خسرو تھا اس سمت بھی میرا گرم لہو اس سمت بھی میرا گرم لہو کیوں پانی بن کر بہتا ہے تاریخ کے خونی صفہ کو کب تک خون بہاؤ گے اور کب تک یہ بسراؤ گے یہ میری زبان یہ ان کی زبان ہے ایک لوری دونوں کی ماں لوری جو خاموش زبان سے اس دھرتی کی کوک سے نکلے نئے جنم کو تکتی ہے شیخ عیاض اپنی مادری زبان سندھی کے علاوہ اردو فارسی اور انگریزی پر کامل دسترس رکھتے تھے لکھنے کا آغاز اردو میں کہانی اور شیر سے کیا اردو سے تعلق کی سب سے بڑی دین شاج اور سالوں کا منظوم اردو ترجمہ ہیں تاہم ان کی عدوی زندگی کا سب سے اہم اور فیصلہ کون واقعہ اپنی مادری زبان سندھی میں لکھنے کا تھا اور اس کے لئے کراچی کو خیر باد کہہ کر سکھر آنا تھا یہ الٹی گنگا بہانے جیسا عمل تھا فنکار چھوٹے شہروں سے نقل مکانی کر کے میٹروپالٹن جاتے ہیں اور عالمی زبانوں کو ذریعہ اظہار بناتے ہیں شیخ عیاض نے اس کے الٹ کیا یہ اسی درہ کا فیصلہ تھا جو کینیا کے عالمی شورت جافتہ فکشن نگار گوگی نے کہیں ستر کی دہائی میں کیا جو شیخ عیاض سے پندرہ برس چھوٹے تھے جیلیں جسموں کی قید مگر ذہن و تخیل کی آزادی اور بغاوت کا سب سے بڑا مرکز ثابت ہوئی ہیں گرامشی کی جیل کی نوٹ بک نیلسل منڈیلا کی خود سے گفتگو ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر فیض کی زندہ نامہ اور شیخ عیاض کی سائیوال کی جیل ڈیری اور شاعری کا اہم حصہ جیل ہی کا مرہون منت ہے گوگی نے بھی جیل ہی میں نہ صرف اپنا نام جیمز گوگی سے گوگی واتھیوں کیا بلکہ انگریزی ترک کر کے اپنی مادری زبان گیکوئی میں لکھنے کا فیصلہ کیا اس نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب اس کے ناول ویپ ناٹ چائل اور دا ریور بٹوین اسے عالمی شورت دلوا چکے تھے یہ وہی زمانہ تھا جب انگریزی فرانسیسی ہسپانوی میں افریقی لاتینی اور ہندوستانی عدیب اپنے نو آبادیاتی ماضی کو لکھ کر غیر معمولی شورت اصل کر رہے تھے ملک راج آنند احمد علی ویس نائپال چنوہ اچیبے بورخیس جوزف کانریڈ نوبا کوف مارکیز کنڈیرا سب اپنی مادری زبانوں کے برعکس یورپی زبانوں میں لکھ رہے تھے یہ سب کم یا زیادہ اس بات کے قائل تھے کہ آپ استعمار کی زبان میں اپنی کہانیاں لکھ کر استعمار کو اس کی زیادتیوں کا احساس دلاتے اور احساس ندامت میں مبتلا کرتے ہیں گوکی کی رائے ان سے مختلف تھی اس نے اپنی رائے اس سوال کے جواب کی بنیاد پر قائم کی تھی کہ آپ کس کے لئے لکھتے ہیں کیا آپ کی ساری تخلیقی جد و جہد کل کے استعمار کو آئینہ دکھانا ہے یا اپنے ہم وطنوں کو ان پر گزرنے والے ستم کی کہانی سنانا انہیں اپنے ستم گروں سے متعرف کروانا ان کے خلاف خاموشی کو توڑنا اور انہیں امید دلانا ہے وہ دوسری بات کے حق میں تھا آپ اپنے ہم وطنوں کو ان کے اپنے قصے غیروں کی زبان میں کیسے سنا سکتے ہیں جس قصے کو ساری دنیا سنیں مگر وہی نہ سن سکے جن کا یہ قصہ ہے تو وہ قصہ کس کام کا گوگی زبانوں کو جنگی علاقہ قرار دیتا تھا یعنی وار زون کل کے تمام نوع آبادیاتی ملکوں میں اپنی زبان میں شاعری اور فکشن اس جنگ کے سب سے بڑے ہتھیار رہے ہیں آپ استعمار کی زبان میں لکھ کر دراصل اس کی لغت اور اس کی عدبی روایت کو وسیع کر رہے ہوتے ہیں اور اسی نسبہ سے اپنی زبان اور اس کی روایت کو محروم کر رہے ہوتے ہیں زبان و ثقافت کے محاربے میں اپنی ہی زبان کا آلہ عدب سب سے مولک ہتھیار ہے شیخ حیاض نے گوگی سے پہلے اپنی مادری زبان سندھی میں لکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے خاک سندھ کے ذرے ذرے اور عام لوگوں کے قریب رہنے کو ترجیح دی انہوں نے میٹروپالیٹن اور مرکز کی زبان اور منطق دونوں کو مصرد کیا شیخ حیاض نے یہ فیصلہ جس تاریخی صورتحال میں کیا وہ خود انہی کی لفظوں میں کچھ یوں ہے کہ گورے سامپ بلوں کو بھاگے آزادی کے نام پہ ہم کو کالے سامپ ملے کاٹ وہی پھنکار وہی ہے اپنی ہریالی دھرتی پر سامپوں کی یلغار ہوئی ہے جورپی استعماریت یعنی گورے سامپ اور اس کے بعد مقامی عامریت یعنی کالے سامپ کو یہ قبول نہیں تھا کہ کوئی اپنے لوگوں کی بات انہی کی زبان میں کہے اور انہیں بتائے کہ تاریخ کا خاتمہ نہیں ہوا جسے اجالہ کہا جا رہا ہے وہ داغ داغ ہے اور یہ تقدیر کے کھیل سے زیادہ طاقت کی نئی صف بندیوں کا کھیل ہے نوعبادیات ختم نہیں ہوئی اس کی صورت اور ساخ تبدیل ہوئی ہے ڈرامے کا سٹیج ہوئی ہے ڈراما بھی تقریباً ہوئی ہے بس کردار بدلے ہیں شیخہ یاز نے جدید سندھی عدب کو اس بلندی پر پہنچایا جس کا مشاہدہ اس زبان نے اس سے پہلے شاہ لطیب بھٹائی کے یہاں کیا تھا ایک جدید شاعر آسانی سے مقبول ہو سکتا ہے مگر کلاسی کی شاعر کی مانت عظمت اور اعتبار آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا جدید عدب کی تاریخ میں ہمیں دو طرح کے مقبول مسنفین ملتے ہیں انچے سوروں میں زمانے کا ساتھ دینے والے اور باغ یانہ لہجے میں زمانے کو چیلنج کرنے والے دونوں قسم کے عدیب عروج کو پہنچے اور جلد ہی تاریخ کے غبار میں گم ہو گئے ان میں بہت کام ایسے تھے جنہیں مقبولیت اہمیت اور عظمت بیق وقت نصیب ہوئی ہو شیخہ یاز انہی چند خوش نصیبوں میں سے ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے باغ یانہ لہجے میں ایک شخص کا غصہ اور انکار نہیں ایک پوری ثقافت کی صدیوں پرانی روح اپنے جمال اپنے تنوہ اور اپنے مسائب کے ساتھ گویا ہوتی ہے شیخہ یاز نے اپنی شاعری میں سندھ کی ثقافتی روح کی خاموشی توڑی ہے اور اسے غیر کے اثرات سے واگزار کرایا ہے اس کے لیے شیخہ یاز نے کئی محاضوں پر کام کیا کی پسند نظریہ اختیار کیا پورے انسانی وقار کے ساتھ جیل کی صحوبت سہیں اور ان صحوبتوں کو اپنی نفسی اور روحانی قوت بنایا وہ سندھ کے ثقافتی حافظے میں اترے بٹائی سچل سامی کی شاعری اور جوگیوں درویشوں اور لوک روایہ سے گہری شناسائی حاصل کی دہی سندھ کے چپے چپے کو دیکھا یہاں کے درختوں پھولوں چراند پراند عام لوگوں سے ہم دلی کا تعلق قیم کیا یہیں پر زمین و زمان سے متعلق زمین و زبان سے متعلق کچھ بنیادی سچائیاں بھی ان پر روشن ہوئیں مثلا ان پر کھلا کہ تھر میں ہر چیز کا ایک نام ہے چراند پراند انسان جانور مٹی پتھر جاڑی درخت کلی پھول اور انہوں نے سمجھا کہ نام اس کا رکھا جاتا ہے جس کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور تھر نے تمام کائنات کو تسلیم کیا ہے شیخ عیاض یہ معمولی انکشاف نہیں ہے نام میں کیا رکھا ہے یہ جو عمدہ پر کہا جاتا ہے یہ ایک پور فریب مثل ہے بھئی نام میں پورا وجود رکھا ہے کچھ قبائل اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتایا کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ جو آپ کا اصل نام جان لیتا ہے وہ آپ پر اختیار حاصل کر لیتا ہے جب آپ کسی کا اصل اور پورا نام لیتے ہیں تو اس کے پورے وجود کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جنہیں نام سے یا زبان سے محروم کیا جاتا ہے انہیں گویا وجود سے محروم کر دیا جاتا ہے اگر کوئی وجود اپنا اظہار نہیں کر پا رہا تو وہ فراموشی اور گمشدگی کے اندے گھار میں تکیلا جا رہا ہے چیزیں اپنے وجود کا اثبات اپنے اظہار سے کرتی ہیں کسی جگہ کے اجتماعی وجود کا اظہار وہاں کے لوگیت ہوتے ہیں لوگیت یکثر غیر اشرافیائی اور حقیقی معنوں میں عوامی اور جمہوری ہیں وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ فن کی دیوی کسی مقصوص اور منتخب شخص پر مہربان ہوتی ہے ایک لوگیت کی تخلیق اور گانے میں ایک جگہ کے سب لوگ شامل ہوتے ہیں مگر نام و نمود سے بے نیاز ہوتے ہیں لوگیتوں میں وہ سب آوازیں رنگ صورتیں چیزیں تجربے شامل ہوتے ہیں جنہیں ایک کے ایک ہتے کے لوگ سنتے دیکھتے ہو اور محسوس کرتے ہیں لوگیت ارد گرد کی حقیقی دنیا سے صرف زندہ رشتہ ہی قائم نہیں کرتے انسان کے بہترین محسوسات کو عبدی طور پر باقی رکھنے کی صحیح بھی کرتے ہیں اس لیے یہی لوگیت جو بظاہر تمام فنی پابندیوں سے مار رہا ہوتے ہیں انسانوں کا بے ساختہ اظہار ہوتے ہیں تمام فن لطیب خواہ و کلاسی کی موسیقیوں یا شاعری ان کی بنیاد رکھتے ہیں شیخ عیاض نے لوگیت سنے اور پھر خود بھی لکھے سند تہذیب کی روح کی گرمی اور حلاوت انہوں نے ان گیتوں میں محسوس کی شیخ عیاض اپنی سیاسی جد و جد میں عوامی شاعر نظر آتے ہیں مثلا اپنی نظر میرے دیدہ وروں میرے دانش وروں میں ان کا سیاسی پیغام واضح ہے اور وہ عمل پر اکساتے دکھائی دیتے ہیں اپنے گیتوں کافی وائی میں وہ سندھی تہذیب کے ترجمان اور نقش گھر ہیں پاکستانی دانش وروں میں شیخ عیاض کا امتیاز یہ ہے کہ وہ سیاسی بقا کے سوال کو تہذیب کی بقا کے مسئلے سے الگ نہیں سمجھتے تھے انہوں نے اپنے سیاسی نکتہ نظر کی تشکیل میں جس منتے کو کھپایا وہ اپنی اصل میں تہذیبی ہے اور ان کا تہذیب کا تصور اینی کے بجائے ارضی اور عوامی ہے یہیں ان کا راستہ عام مارکسی ترقی پسندوں سے الگ ہوا شروع میں وہ بلا شبہ انجمن ترقی پسند مسنفین میں شامل رہے ایمن رائے کی وساطت سے مارکسیت کا گہرہ شعور بھی حاصل کیا سوویت عدیب و مفقروں کا متعلیہ مسلسل کرتے رہے مگر اپنی وسیع تہذیبی اور فنی بسیرتی کے سبب وہ یہ جان سکے کہ فن کی دنیا میز سیاست حاضرہ اور معاشی طبقاتی تقسیم تک محدود نہیں بلکہ اس سمید یہ شامل اس میں ہے لیکن اس سے بہت زیادہ وسیع ہے وہ اس خیال کو ترق کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوئے کہ انسان کا زمین پر سب سے بڑا کارنامہ تخلیق فن ہے اگر انسان کسی عبدیت کے تصور کو حاصل کر سکتا ہے تو وہ فن ہے نیز زمانے کے طاقتوروں کو ہی نہیں خود وقت اور تاریخ کی تواقن قوت کو بھی اگر کوئی شکست اگر کوئی چیز شکست دے سکتی ہے تو وہ فن ہے ان کا فن کا تصور بہت تفصیل تھا آگے میں نے بہت تفصیل سے لیا کہ وہ شیخ حیاض ایک ایسے شخص تھے جو سب سے زیادہ متعالیہ کرتے تھے کیونکہ یہ نوجوان بیٹھے ہیں میں ضرور ان کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی جو بڑا شاعر بنتا ہے وہ بغیر وسیع اور مسلسل اور متنوے متعالیہ کے بغیر نہیں بان سکتا یہ پرانا تصور ہے کہ آپ پہ الہام ہوتا ہے اور آپ بڑا دب تخلیق کر سکتے ہیں الہام ایک پرسنٹ ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کی پرسپیریشن ہے اور وہ پرسپیریشن جو ہے وہ زمانے کی کتاب اپنے اندر اپنی یعنی روح کی کتاب اور دنیا میں جو لوگوں نے کتابیں بڑی بڑی لکھیں ان کے متعالیہ کے بغیر وہ ممکن نہیں ہیں تو شیخ خیاض کیوں اگر آپ بیٹی پڑھیں تو اس میں اس زمانے کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس تو انہوں نے متعالیہ نہ کیا ہو یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انیس سو پچاس سار سے لے کر انیس سو ستانوے تاکہ عالمی سطح پر اور پاکستان کی سطح پر کون سی بڑی کتابیں ہیں جنہوں نے ایک تحرک پیدا کیا تو آپ شیخ خیاض کی سوانی عمری پڑھ لیجئے آپ پہلے لات دیکھ سکیں گے کہ کون سی کتابیں تھیں جو اپنے زمانے کو متاثر کر رہی تھی اور شیخ خیاض نے اپنی سوانی عمری میں ایک اور کام بھی کیا اور اپنی شاعری میں بھی وہ ہے اپنے زمانے کے عدد پر ایک تخلیقی تنقید ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک اپنی وہ تو عام طور پر اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں لیکن شیخ خیاض جو تھے وہ اپنے نکتہ نظر اور اپنے وین سے اپنے جو زمانہ تھا اس کو بھی سمجھ رہے تھے شیخ خیاض کا جو سب سے اہم جو آج ہم پڑھتے ہیں کسی صدی میں کہ شیخ خیاض کا جو سب سے اہم چیز تھی وہ ان کا یہ تھا جس کا میں نے یہ عنوان بھی بنایا ہے کہ دوسرے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن میں آرٹ کے لیے لڑ رہا ہوں اس نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی جنگ اقتدار کے لیے ہے لیکن میری جنگ آرٹ کے لیے ہے اس چیز کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ دوسروں سے مراد بہت کچھ ہیں ان کے محاصرین بھی شامل ہیں اپنے زمانے کے طاقتوار لوگ بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ باقی بہت سے شامل ہیں سماج میں بہت سے طبقے ہوتے ہیں جو طاقت حاصل کرتے ہیں جو بظاہر سیاسی نظام کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ طاقت کے عمل میں شریک ہوتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک تخلیق کار کی جو سب سے بڑی جدوجید اور جنگ ہے وہ اپنے آرٹ کے لیے ہے اپنے آرٹ کی بقاہ کے لیے اپنے آرٹ کی ترقی کے لیے لیکن یہ بات تو سکھ سمجھاتی ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ آرٹ کا وہ تصور کیا رکھتے تھے وہ آرٹ کا شروع میں جو تھا ابھی بلکل ترقی پسندہ نہ تصور تھا لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے آرٹ کے تصور کو بہت وسیع کیا اور انہوں نے ایک مقامی جو چیزیں ہیں مقامی تہذیب ہے اور اس میں بہت پیچھے دور تک گئے اپنے زمانے کے ساتھ ببستہ رہے اور اس کو لیکن انہوں نے چونکہ ہمارے ہیں استعماری اہد سائن سردار صاحب بہت سے بہتر جانتے ہیں یہ کہ استعماری اہد نے ہمیں تاریخ کا بہت ایک کسری تصور دیا کہ آپ کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں ہمارے زمانے سے چونکہ ترقی شروع ہوئی ہے لہٰذا ہم آپ کی تاریخ کا آغاز کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ سارے زمانے آپ کے ڈار کے جزیں تاریخ ہیں آپ بہشی تھے آپ بس تہذیب نہیں تھی اور ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے یہ سب کچھ تہذیب کی نشانی آئے ہیں لیکن ہمارے جو بہت سے ایک طبقہ تھا شائروں کا جنہوں نے انگریزوں کی اس بات کو مانا اور کہا کہ ہمیں انگریزوں کا جو سیویلائزنگ مشن تھا اس کا پارٹ بننا چاہیے وہی عدب اسی طرح کا لکھنا چاہیے جو انگریز چاہتے ہیں لیکن ایک عدیبوں کا طبقہ تھا جس نے یہ انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری جو تہذیب پیچھے جاتی ہے جیسے کورت و حیدر کا ناول آگ کا دریا اس کی سب سے بڑی مثال ہے اس نے کہا جی ہماری تہذیب دائیزار سال تک پہلے جاتی ہے اسی طرح جو شیخ عیاض ہیں انہوں نے اپنی جو تہذیب کا تصور ہے وہ بہت پیچھے لے کے جاتے ہیں اور تاریخ میں وہ ربچر قیم نہیں کرتے جو جدید عدیب ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کا تاریخ میں شگاف پہ ڈالتا ہے لیکن شیخ عیاض ایسے تھے جو تاریخ میں شگاف نہیں ڈالتے تھے جو قدیم تہذیب چلی آ رہی ہے اپنے زمانے کے جو چیلنجز ہیں اور آگے کیا ہو سکتے ہیں وہ اب ایسا آرٹ کا تصور وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس امیجینیشن کی پاور یا اس کا جو حصت ہے وہ بے انتہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے جو مشکل ترین سوالات ہیں ان کا جواب دینے کی طاقت ہو اور اپنے زمانے کے خوف سے آزاد ہو ہمارے بہت سے عدیب اپنے زمانے کے یا لالچ ترغیب میں آ جاتے ہیں یا خوف میں آ جاتے ہیں تو بڑا آرٹ اور بڑا آرٹس بہت ہے جس کے اندر یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی ترغیب جو ایوارڈوں کی صورت میں ہے جو عزازات کی صورت میں ہے جو عدوں کی پوزیشن کی صورت میں ہے اس کو ٹھکرانے کی جرت رکھتا ہو اور دوسری طرح اپنے زمانے کے خوف سے بے نیاز ہو تو اگر کسی تخلیق کارنے صرف اپنی ذات کو نہیں اپنے پورے کلچر کو ان کی نمہندگی کا بوجھ اٹھانا ہے یہ پیغمبرانہ بوجھ ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے کندے پر پوری انسانیت کا بوجھ اٹھا ہے تو اگر اس نے یہ ذمہ داری قبول کیا ہے تو اس کے پاس اپنے زمانے کی ترغیب اور اپنے زمانے کے خوف سے آزاد ہونا سیکھنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ کام کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ